اعوذ باللہ ہم نے شویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے دوستو نیکی کے طور پر اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں تائیف والوں کی گستاکھیاں مکہ کے سردار کپر وہ سرک میں حس سے زیادہ بڑے ہوئے تھے وہ ان گریبوں کو جن کے دل اسلام کی طرف جھو گئے تھے مسلمان ہونے سے رکھتے تھے اور جو مسلمان ہو گئے تھے انہیں لالش دے کر دھمکی دے کر اپنے باپ دادا کے مجھب میں واپس لانے کی کوشش کرتے تھے مگر جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے وہ کسی در یا لالش سے بھی دگمگانے والے نہ تھے مسلمان ہونے کے بعد تو وہ اور پکے ہو جاتے تھے ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سوچا کہ تائیف جا کر اسلام کی تبلیغ کی جائے تائیف مکہ سے صرف تین منجل یعنی ساٹھ کو اس کی دوری پر آباد ایک سہر تھا مکہ کے مقابلے میں وہاں کی آب وہ ہوا اچھی تھی مکہ کے زیادہ تر دھنی مانی لوگ گرمیوں میں تائیف چلے جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جیت کو ساتھ لیا اور ننگے پاؤں تائیف روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امیت نہ تھی کہ تائیف والوں ایمان لائیں گے اس لیے کہ تائیف والے مکہ والوں سے کم کفر وہ شرک میں مقتلہ نہ تھے وہ لات کے پجاری تھے بیس شہر میں ایک بڑا مندیر تھا اس مندیر میں لات کا بھوت رکھا ہوا تھا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ خدا کا یہ حکم ہو چکا تھا کہ خدا کا پیغام خدا کے بندوں تک پہنچاؤ چاہے وہ کہیں کا ہو چنانچہ آپ تائیف والوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے راستہ بہت کٹھین تھا گرمی کا موسم تھا سورج نکلتے ہی ہر چیز تپنے لگتی تھی ہوا کے گرم گرم جھوکے صبح سے شروع ہوتے تو دین چھپے تک چلتے رہتے تھے ایسی حالت میں دن میں سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر کٹھینائیں پر گالیب آنا چاہتے تھے چنانچہ آپ پیدل دن میں سفر کرتے تھے رات کو اگر کوئی نکلستان مل جاتا تو کھلے میدان میں قیام خرماتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو بہرگو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریگستان میں سفر کر رہے تھے ہوا بند تھی گرمی ستھ پڑ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے پاک جسم پسینے سے سرابور تھا ریت کے سفر جروں کی چمک آنکھوں کو تکریب دے رہی تھی ساتھ میں جیتر جلتالانو بھی پسینے میں تھے اور گرمی سے پریسان تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارج کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں گرمی نے الگ پریسان کر رکھا ہے اور اجازت ہو تو کہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم تھک گئے ہو اور پیاس نے تمہیں بے حال کر دیا ہے لیکن یہاں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے نجر آتی جہاں بیٹھ کر ہم جرہ سستہ لے لیں تھوڑی دیر اور چلیں ساید اور آگے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں ٹھہر کر دم لے سکیں چلیے جید نے کہا اور دونوں روانہ ہوئے کچھ دور چل کر ایک کھلے میدان میں پہنچے جہاں ہر طرف ریت ہی ریت بکھری ہوئی تھی البتہ سامنے کچھ فاصلے پر خجوروں کے پیڑ کے سائے میں کچھ کھے میں نجر آئے خجور صلی اللہ حتی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جید دیکھو وہ سامنے نکھلیستان ہے جلد وہاں پہنچ کر کچھ آرام کریں گے دونوں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے جب نکھلیستان قریب رہ گیا تو بھیڑوں کے ریور چرتے نجر آئے کچھ لڑکے اور عورتیں ان ریوروں کی نگرانی کر رہی تھی خجور صلی اللہ حتی اللہ علیہ وسلم ان ریوروں کے پاس سے نکلتے چلے گئے اور نکھلیستان میں داخل ہوئے نکھلیستان کیا تھا کچھ خجوروں کے پیڑ کھڑے تھے ایک اور ایک کواں تھا پیڑوں کے نیچے کچھ کھمیں لگے ہوئے تھے کھموں سے کچھ دوری پر اونٹ بیٹھے جگالی کر رہے تھے کچھ مرد اونٹوں کے پاس بیٹھے اون ساتھ کر رہے تھے عورتیں کھمیں کے سامنے بیٹھیں کام کاج کر رہی تھیں ان دونوں کو دیکھتے ہی تمام مرد کھڑے ہو گئے اور سب آپ کے پاس آگئے ایک آدمی بولا اے دونوں مسافیر عرشے سے بنبکر قبیلے میں کوئی مسافیر نہ آیا تھا ہم سب آپ دونوں کا بھرپور شواگت کرتے ہیں آپ ہمارے مہمان بن جائیے چونکہ حضور صلی اللہ وآلہ 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 اور جید خیمے میں پہنچا خیمے کے اندر کمبل کا فرس بچھایا تھا دونوں فرس پر بیٹھ گئے کات کے پیالے میں دودھ پایا دونوں نے دودھ پی کر اپنی اپنی پیاز بجھائی عربوں کی خوبی شروع ہی سے ہے کہ وہ مہمانوں کی خاتیر خوب کرتے تھے چنانچہ ان دونوں کو خوب خاتیر ہوئی جب حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر آرام کر لیا تو آپ نے قبلے کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا اے بنو بکر قبلے کے گیارتمند عربوں تم نے مجھے پہچانا کی میں کون ہوں کچھ لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا اس لئے ہم آپ کو نہیں جانتے خوزور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں خدا کا رسول خدا کے بندوں کو ہدایت کا راستہ بتانے پر مقرر ہوا ہوں ایک آدمی بولا ہم سمجھ گئے کہ آپ ہمارے معبودوں کی برائیاں کرتے ہیں اور ہمارے مجھب کی توہین کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والا نے آپ کو نکال دیا ہے اس لئے آپ کا جب تک جی چاہے ہمارے ہم اہمان کی حیثیہ سے رہیں پر ہمارے مجھب کے خلاب ایک لفظ بھی نہ کہیں ہم آپ کی خدمت کریں گے اور جب تک بنوبکر ایک آدمی جندہ ہے آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچائے گا پر یہ گوارہ نہ کریں گے کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں حضور صلی اللہ نے فرمایا میں جو کچھ کہتا ہوں وہ سن لو ایک بڑھے آدمی نے کہا نہیں ہم نہیں سنیں گے حضور صلی اللہ نے بہت چاہا کہ وہ لوگ آپ کی باتوں کو گھر اور توجہے سے سنیں پر کوئی سننے پر تیار نہ ہوا مجبور ہو کر حضور صلی اللہ اٹھے جیت رجل تعالی نو کو ساتھ لیا اور تائب کی طرف چل دیے کبیلہ بنوبکر کے لوگوں نے بہت کہا کہ آپ ہمارے یہاں مہمان کی حیثیت سے کچھ دن قیام کریں لیکن آپ نے کہہ دیا کہ جب تم لوگ میری بات سننے سے انکار کرتے ہو تو میں کیسے تمہارے یہاں قیام کر شکوں گا آپ نے دو دن راستے میں قیام کیا اور تیسرے دن دو پہر سے پہلے ہی تائیف پہنچ گئے تائیف بڑا سہر تھا بڑے مندیر کا کلس میلوں سے نظر آتا تھا اس سہر میں قبیلہ بنی شکیف کی حکومت تھی بن شکیف کے سردار تین بھائی عبد یا لیل مسعود اور حبیب تھے تین بڑے گھمانڈی اور سرکاس تھے اپنے سے زیادہ کسی کو سریف سمجھتے ہی نہیں تھے جس دن حضور صلی اللہ وہاں پہنچے اس دن تمام تائیف والے لات کے بڑے مندیر میں بڑے بودھ کی پجا کے لیے جمع ہو رہے تھے حضور صلی اللہ جید کے ساتھ مندیر میں آگئے آپ بڑا بودھ جو تیرہ پھوٹ سے بھی زیادہ اونچا تھا ایک بڑے اور اونچی چپترے پر گڑا ہوا تھا بہت بڑا اور بھیانک ہے تمام لوگ اس کے چاروں طرف سجدے میں پڑے تھے پجاری جور جور سے گھنٹے بچا رہے تھے حضور صلی اللہ حضور اللہ بودھ جھکیں اور اس کی عبادت کریں کچھ دیر کے بعد پوزہ ختم ہو گئی لوگ اٹھ اٹھ کر مندیر سے نکل کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوئے سب کے بعد تائب کے تینوں سردار چلے ان کے آگے آگے کچھ عرب سوار بھوڑوں پر بیٹھے ان کے پیچھے تینوں رئیس چلے اور ان کے پیچھے دھائی سو سواروں کا دستہ چلا حضور صلی اللہ حضور ایک طرف کھڑے ہو کر تائب کے رئیس کی سواری کا جلوس دیکھتے رہے جب وہ دور نکل گئے تو آپ بھی جہد کے ساتھ مندیر سے نکلے اور جہد سے بولے جہد یہ تینوں سردار معلوم ہوتے ہیں آپ کا خیال سے ہی لگتا ہے حضور جہد نے کہا اگر یہ سردار میری بات مان لیں تو پورا تائب مسلمان ہو جائے آپ صلی اللہ نے فرمایا آؤ ان کے محل پر چلیں جہد اور حضور صلی اللہ ان سرداروں کے محل پر پہنچ گئے سب سے پہلے عبدیہ لیل کا محل تھا حضور صلی اللہ نے اس کے پاس چلنے کا ارادہ کیا جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو چار عربوں کو ننگی تلوار لیے پہرے پر کھڑا دیکھا پہرے والوں نے ان کو دور سے ٹوکا حضور صلی اللہ نے قریب آ کر کہا اپنے والا محل کے اندر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ کر بولا چلیے ہمارے مالک نے آپ کو طلب کیا ہے حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چلے جید بھی چلے دونوں محل میں داخل ہوئے اس کمرے میں پہنچے جس میں عبد یا لیل اور اس دونوں بھائی مسعود اور حبیب بیٹھے کھانا کھا رہے تھے حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی تینہ بھائی حیران بھی ہوئے اور مروب بھی تینہ نے ایک ساتھ حضور صلی اللہ حضور صلی اللہ کو دسترخان پر آنے اور کھانے کے لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بیٹھ گئے اور فرمایا اے طائف کے سرداروں میں آپ کی اس مہربانی کا شکریہ عدا کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ باتیں بیان کروں جن کو آپ کے کانوں نے آج تک نہ سنا ہوگا تینہ نے حیرت سے آپ کو دیکھا اور تھوڑی دیر بعد عبدیاء لیل نے کہا وہ کیا بات ہے میرے بھائی حضور نے فرمایا اے عرب کے سرداروں میں اور آپ عرب میں رہتے ہیں اس عرب کو دوسرے دیشوں کو اور پوری کائنات کو کائنات کی ہر چیز کو اس خدا نے پیدا کیا جس کی خدا میں کوئی شرک نہیں جو ہوا یں بھیجتا ہے بادل لاتا ہے پانی برشاتا ہے پھل اور پھول اگاتا ہے باغوں کو ہرا بھرا کرتا ہے وہ ہر جاندار کو کھلاتا ہے پھلاتا ہے موت اور زندگی بیماری اور شیحت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے وہ ہر چیز اور ان کے چہرے مارے گصے کے لال ہو رہے تھے اب دیال لیل بردا سنا کر شکا بات کارتے ہوئے بولا خدا کیا ہم خدا کو خج ہیں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کو ہم اور ہمارے باپ دادا پستے چلے آ رہے ہیں لات کی قسم یہ دماغ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے حبیب نے مزا اڑھانے کے انداز میں کہا تم ایسی تبلی کرتے پھرتے ہو تم کون ہو حضور نے فرمایا میں خدا کا رسول ہوں مجھ پر خدا وند کریم نے اپنا کلام پاک ناجل فرما یا ہے اب دیال یہ سن کر خوب بھنسا اور کہا آپ گویا رسول ہیں اگر تم کو خدا اپنا رسول بناتا اور خدا ایسا ہی ہوتا جیسا کہ تم کہتے ہو کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو تم ہیں ہی پیدل جوتیاں چٹکھانے کی ضرورت نہ ہوتی مسعود نے کہا خدا کو بھی کوئی اور آدمی نہ ملا ایک گریب اور انپڑ کو رسول بنا دیا کیا تم انپڑ نہیں ہو حضور صلی اللہ نے فرمایا بے سکت میں پڑھ نہیں جانتا امی ہوں لیکن یہ خدا کی مرجی ہے کہ اس نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے میرے رسول ہونے اور خدا کے ایک ہونے کا انکار نہ کرو حبیب بگر کر بولا سنو اگر واقعی تم خدا کے رسول ہو تو تمہاری بات رت کرنا خطرنا ہے اور اگر تم جھونٹ بولتے ہو تو جھونٹے آدمی سے خلام کرنا ہم پسند نہیں کرتے حضور صلی اللہ نے فرمایا مجھے جھونٹ بولنے سے کیا فائدہ میں آپ سے کسی چیز کا لبگار نہیں ہوں میری نیجی کوئی گرج نہیں میں خدا کا پیغام اس کے بندہ تک پہنچانے پر لگایا گیا ہوں تم اکلم مند ہو سوچو کی پتھروں کی بودھ بھی خدا ہو سکتے ہیں اب دیال لیل نے گجپ ناکھ کر کہا تو ہم خیالی خدا کو پوزا اکیدے کا ساتھ نہیں دے سکتے خجور نے کچھ اور کہنا چاہا مسعود بگڑ گیا بس کچھ نہ فرمائیے خیریت چاہتے ہیں تو چپ چاپ یہاں سے چلے جائیے خجور نے گم سے لدے اٹھے محل سے باہر آئے آپ کے پیچھے ہی تینو رئیس بھی آئے محل کے سامنے جو لوگ جا رہے تھے ابدیاء لیل نے ان کو روکتے ہوئے کہا اے دیکھو مکہ سے دو آدمی آئے ہیں ہمارے ماں بودھوں کو برا کہتے ہیں جرہ ان کی خبر دولو اور بھوکو بھڑکانے کے لیے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا تمام لوگ حجور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی پینڈلیاں لہلوحان ہو گئی خون اتنا بہا کی آپ کی چوتیاں خون سے بھر گئی حضرت جید رجل تعالی بچانے میں جخمی ہوئے آپ نے حضور صلی اللہ سے ارج کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ آپ ان بد بکتوں کو بدعوہ کیجئے آپ نے فرمایا جید میں اپنے قوم کو بدعوہ دینے کے لئے رسول نے ہی بنایا گیا ہوں حضور صلی اللہ حضور نرحل ہو گئے تھے اس لئے جید کے کندے پر ہاتھ رکھ کر چل رہے تھے تائف کے بدماس حضور صلی اللہ حضور کو گالیاں دیتے پورا بھلا کہتے ڈھیلے مارتے حضور صلی اللہ کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ لڑکھ آتے ہوئے اور حضور جید کا سہارہ لیتے ہوئے تائف سے تین میل باہر نکل آئے تب جا کر ان سیطانوں نے پیچھا چھوڑا اور وہ واپس لوٹے حضور صلی اللہ حضور کے نیڈھال ہو کر ایک حضور کے سہارے لیت گئے حضرت جید رجل آلان آپ کے پاس بیٹ گئے انہوں نے اپنے پگڑی کی پنجیاں کی اور پھنیلیاں سے خون پونچ کر جکمہ کو دیکھا کچھ جکم معاملی تھے اور کچھ گہرے انہوں نے جکمہ پر پٹیاں کسنی شروع کی